بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو کیا حال ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہیں اللہ پاک شمید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے سل ہب کو پی ٹی سی گال کیا ان کو ہم سیل کر دیں یا ہولڈ رکھیں بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے اور کافی زیادہ اس کے میسیجز حصول ہوا ہے یا پھر جو نئے سیرے سے جن کے پاس ہے ہی نہیں وہ نئے سیرے سے پوچھ رہے کہ کیا ان کو بائی کرنا چاہیے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوستو ہمارے افیشل پریمیم گولڈ پریمیم اور لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں سامنے نمبر چاہ رہے آپ وائس میسی کر کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کو سرل کے بارے میں بتاتا ہوں سرل کمپنی جو ہے وہ فسی ہوئی ہے اس وقت ففٹی ٹو ففٹی فور سے لے کے سکسٹی تری تک ففٹی ٹو سے فور تک اس کی مین سپورٹ ہے سکسٹی ٹو سے سکسٹی تری اس کی ریزیسٹنس ہے اور تقریباً چھ مینے بلکہ سال ہو گیا ہے اسی بھور میں فسی ہوئی ہے جب یہ کمپنی باسٹ تری انسٹ کا اپنا ریزیسٹنس ریبر کروس کرے گی تو پھر یہ ایک اچھا جمپ دے سکتی ہے پھر نہ رکنے والی تیزی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ بیریئر ضروری ہے ہب پاور کمپنی دیکھیں آپ کو یہ پاور سیکٹر سے دور رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں مٹیریل انفرمیشن تو اس کی بہتر آئی تھی لیکن اس کے بعد جو تمام خبریں آئی ہیں اور یہ سین بھی کر چکی ہے ٹرمینیشن پہ اور یعنی کہ اس کا بارہ سو جو ٹویل ففٹی ٹو والا جو پاور پلانٹ ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے تو اس کی ایڈنگ میں کمی آ جائے گی اور بھی معاملات اس کے کافی چینج ہو جائیں گے اس لیے ابھی ویٹ کریں سکون کریں اور ابھی اس کو بالکل آپ بائے نہ کریں اور اس کی طرف جائیں نہ ابھی دیکھیں کہ کہاں تک آتا ہے نکلتا ہے اور اس کے بعد جب کچھ معاملات ساری خبریں سامنے آئیں گی پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے ابھی فیل وقت اس کو بالکل دور رہیں اور اس کو بائے نہ کریں اس کے بعد پی ٹی سی کی اچھی خبریں جی اس نے پاکستان کا سب سے تیز ترین نیٹ کا جو آغاز کی ہے اس میں لحاظ سے آپ دیکھیں اس میں تیزی ہے لیکن اس وقت یہ اوور بوٹ ہو چکا ہے اور پروفٹ ٹیکنگ کے لیولز پہ ہے اور کسی بھی وقت پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے سٹاپ لاؤس اس پہ ضرور لگائیں اور اس کے ساتھ چلیں اس کے بعد ہے جی گال آج بھی دیکھیں بہت زیادہ ڈاؤن ہے دیکھیں جو چیز کو حد سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے وہ پھر کریکشن لے کے نیچے آتی ہے اور وہ کہتے ہیں جب ہاتھی گرتا ہے ایک سلوپ سے پھر ایک ٹارگٹ کے مطابق جہاں اس نے رکھنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی نہیں رکھتا اس سے بھی نیچے آ جاتا ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ بھی وہی ساب ہو ہے لیکن اب اس جگہ پہ یہ ڈڑنے والا نہیں ہے اس میں بائنگ پوزیشن بنتی ہے اور آگے آنے والے ٹائم پہ یہ اٹھان اوپر کی دے سکتا ہے تو یہ تمام معاملات تھے دوستو ہب پاور کمپنی کا جو کچھ رومرز ہے مارکٹ میں کہ ہو سکتا ہے یہ نائنٹی سے ایٹی فائیو تک بھی آئے تو جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں اگر دو تین دن یہ مزید ڈاؤن آتا ہے تو یہ تو نائنٹی بریک بھی کر سکتا ہے یہ ہمارا چینل ہوتوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپس جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اوپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا اس لیول تک 85 کے لیول تک اس کو ابھی آپ ویٹ کریں بلکل اس میں انٹری آپ نہ ڈالیں تو دوستو یہ کہ ایڈیوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال کریتنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آمی شہداد اللہ حافظ